بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں غریب نواز ایڈوکیٹ پروگرام ہارٹ پارٹ میں آپ کو خوشم دیت کرتا ہوں ناظرین امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے سیدمند ہوں گے اس سے پہلے بھی جناب ہمارا پروگرام جاری وساری رہا اس سے پہلے ہم نے جو کلی گیٹس کے پی کے پار کنسل تھے ان کا ہم نے مدرو کروایا اور آپ تک ہم نے ان کی جتنے بھی خیالات تھے ان کا منشورتہ ان کے جنڈہ تھا آپ تک ہم نے پہنچایا اب جناب کے پی کے پار کنسل کا الیکشن تو احترام پذیر ہو چکا اس میں تقریبا ہزارہ بر سے جتنے وکلات ہیں انہوں نے اس میں برپور حصہ لیا اور خوب کنٹسٹ کی اور بڑی گرم جوشی دکھائی اس سے پہلے کبھی بھی اتنی گرم جوشی نہیں دکھائی گئی اس دفعہ جو سب سے اہم بات تھی وہ جناب چیز رسل پیشاور ہائی کورٹ اور کے پی کے بار کنسل کے تاون سے انتہائی اچھے انتظامات تھے اسکورٹی کا بہترین انتظام تھا ایس او پیس پر بڑا اچھی حد تک جو ہے وہ عمل رحمت کیا گیا اور جو ایڈیشنل ڈسٹر کینسل جرس سربان تھے انہوں نے ریزرنگ افیسر کے خدمات انجام دیئے اور بڑا فیر الیکشن ہوا کیونکہ آج تک کوئی کمپلینٹسٹ سار سامنے نہیں آیا کہ دھاندلی کا انظام لگایا ہو اور ایک بہت ہی اچھی جو ربایت اس طرف ہو جو قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ جناب جتنے بھی جو کنڈیڈیٹ لوس کر گئے ہیں انہوں نے وینرز کو باقیدہ ٹیلی فون کر کے ان کو مبارک بات دی اور بڑی گرم جوشی دکھائی تو جناب ہم جتنے بھی کنڈیڈیٹ جو بھیل کر گئے ہیں ان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اور جو ہمارے بھائی اور جو ہمارے بھائی لوس کر گئے ہیں ہم ان کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو محبت دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ پھر وہ اسی کرم جوشی کے ساتھ پھر ریلیشن کنٹسٹ کریں گے اور وہ کلا صاحبان کے دل میں اپنے مقام بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ جب بھی وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو اپنی اسی جمہوری انداز میں پھر وہ الیکشن کنٹسٹ کر کے میدان میں آئیں گے تو جناب میری اس دفعہ جناب میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ لازمی سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ اور بات کر سکوں تو میں جناب علی ہزارہ ڈیوین کے تمام جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں فردن فردن آپ کو تو انشاءاللہ بات میں بتاؤں گا لیکن سالے دس میں مانسرہ کے جو ریزیٹ ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا ہمارے مانسرہ سے حافظ ممونہ چین صاحب کامران نیمانی صاحب مورشت آوان صاحب ممت جعبیت خانسواتی صاحب ممانیر لغمانی صاحب اور روکار صاحب نے اس کلیکشن میں حصہ لیا اور جتنے بھی کنڈیڈیٹس تھے مانسرہ سے سب نے ہی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ لازمی جیتیں گے کیونکہ ان کی جو مہم تھی وہ بڑی اچھی رہی ہے لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ فیصلہ اسمانوں پہ ہوتے ہیں تو لہٰذا مانسرہ سے جن حضرات نے جو جو پولنگ کنٹیسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ریزیٹ وین کیا ہم آپ کے ساتھ شیئر لازمی کریں گے جناب صاحب سے میلے میں بات کروں گا حافظ نصیم صاحب سے حافظ نصیم صاحب کی کہ انہوں نے ہریپور سے دو سو دو ووٹ لیے غازی سے بارہ ووٹ لیے ایوڈ آباد سے دو سو باتیس ووٹ لیے مانسرہ سے دو سو تین بڑا گرام سے انیس ٹوٹل ووٹ جو انہوں نے لیے چھ سو اٹھا سٹھ ہے جناب اس کے بعد کمران ایمانی صاحب آتے ہیں جی انہوں نے ہریپور سے ایک سو نتر ووٹ لیے غازی سے دو ووٹ لیے اور اسی طرح ایوڈ آباد سے دو سو پانچ مانسرہ سے ایک سو انچاس بڑا گرام سے ساتھ کل جو ووٹ انہوں نے حاصل کیے وہ ہے پانچ سو باتیس اس کے بعد محمد ارشد آوان صاحب ہیں جی انہوں نے ہریپور سے ایک سو ستارہ غازی سے انیس ایوڈ آباد سے ایک سو نتر مانسرہ سے ایک سو انیس اور بڑا گرام سے اٹھائیس اس طرح انہوں نے یہ ٹوٹل ووٹ جو حاصل کیے وہ ہے چار سو بوان اس کے پاس تو نمبر آتا ہے وہ ہے محمد جعوید خان صاحب کا انہوں نے ہریپور سے ایسٹھ ووٹ لیے غازی سے ان کو کوئی ووٹ نہیں ملا کیونکہ یہ انتہائی ہمارا کمپلیکیٹڈ سٹیشن ہے اور یہاں پہ سب ونڈ کینڈی پیئرز جو ہوتا ہے وہ اپنی اپنی دعویداری کر رہے تھے کہ غازی سے ہمیں نے ووٹ ملیں گے بہرحال جعوید خان صاحب ہو سکتے ہیں وہاں نہ گئے ہوں یا ان کو ان کا کوئی پیغام پہنچن نہ ہو اس پر وہاں سے انہوں نے ووٹ نہیں حاصل کیا اسی طرح بڑا بات سے انہوں نے 59 ووٹ حاصل کی ہیں مانسرہ سے 75 بڑا گرام سے سیمر اور ٹوٹل ووٹ جو انہوں نے ونڈ کیے ہیں گیند کیے ہیں وہ ہے 200 اس کے بعد مانی لغمانی صاحب آتے ہیں جناب مانی لغمانی صاحب نے اس دفعہ کافی اچھی ان کی کمپین تھی اور ان کو جو ٹیم ورک تھا وہ بھی بہت اچھا تھا ان کا ایجنڈا منشور بھی جو ہمارے وقلاب برادریہ کو تقریباً پسند آیا اس لئے انہوں نے مانسرہ حریپور سے سب سے بیلے 242 آسل کیے غازی سے 20 اور ایوڑ آباد سے 279 مانسرہ سے 225 بڑا گرام سے 13 اور ٹوٹل ووٹ جو انہوں نے حاصل کیے وہ ہے 779 اس کے بعد جو سٹیڈی ڈیٹس ہے جنہوں نے ونڈ کیا ہے وہ ہے وقال احمق صاحب جنہوں نے ہریپور سے ٹوٹل ووٹ جو لیے ہیں وہ 233 ہیں غازی سے 11 ایوڑ آباد سے 268 ہیں ٹوٹل ووٹ جو انہوں نے جناب حاصل کیا ہے وہ ہے 723 اس طرح بقال احمق صاحب جو ہیں وہ مانسرہ ڈسٹک میں سیکنڈ آئے ہیں پہلے نمبر پہ جو آئے ہیں وہ منیر رحمانی صاحب آئے ہیں تو جناب یہ تھی مانسرہ ڈسٹک سے ان حضرات کا ریزیلٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ بھی ذرا اس کے بارے میں آپ کو آگئی ہو کہ کون سی کنڈیر لے کرتے ہیں ووٹ حاصل کیے ہیں تو جناب جن حضرات نے اس ڈسٹنگ میکام یہ بھی حاصل کی مجھے امید ہے کہ جو منشور انہوں نے دیا جو ایجنڈا ان کا تھا ان پہ وہ لازمی عمل درامت کریں گے اور اکلاب برادری جو ہے ان کے امیدے پہ پورا ہوتریں گے تو میری امدردانہ گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ الیکشن کنٹسٹ کریں خدارہ اس کو جمہوری انداز میں کریں اور اس کو پارٹی بازی کا حیثہ نہ بنائیں کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوریت کا حیثہ ہے تو مجھے ایک بات اس الیکشن میں بڑی اچھی لگی کہ جترے بھی کنڈیڈیرز جو لوس کر گئے ہیں جو بیت کر گئے ہیں انہوں نے بڑی گرم جوشی دکھائی دوسرے مبارکباد بھی اور یہی جمہوریت کا حصہ ہے انشاءاللہ ناظرین زنگی نہیں تک دوسرے تفسرے کے ساتھ ایبڑاباد ہریپور کے ساتھ آپ کی خدمے میں تو بازار حاضر ہوں گے تب تک میں غریب نواز ایڈوکیٹ آپ سے ازیادت چاہوں گا اپنا خیال دکھے گیا اللہ حافظ